ڈلی کی جنتہ نے اروند کیجریوال جی کے ڈلی سرکار کے کاموں کو دیکھتے ہوئے ایم سی ڈی کے چناؤں میں ایک بڑے سپنے اور امید کے ساتھ ڈلی کو ایک ساف ستھرا شہر بنانے کی امید کے ساتھ جن آقانچھاؤں کو پورا کرنے کی امید کے ساتھ کیجریوال جی کو ایم سی ڈی میں بھاری سمرتھن کے ساتھ جتایا آم آدمی پارٹی کو بھاری سمرتھن کے ساتھ جتایا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے تمام جد و جہد کے بعد تمام کوشیسوں کے بعد بھی بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ساجیسوں میں اپنے پریاسوں میں سفل نہیں ہو پائی جو میر کے چناؤں میں ترنا چاہتی تھی اور ڈاکٹر سیلی اوبرا جی ہمارے ساتھی آلِ محمد ادبال صاحب ان دونوں نے میر کا چناؤں جیتا اچھے متوں سے جیتا اچھے ڈھن سے کام کیا جتنا بھی سمیہ ان لوگوں کو ملا چھپیس تاریک کو پھر سے میر اور ڈپٹی میر کا چناؤں ہونا ہے پارٹی کے شیرس نیتا دلی کے مکھے منتری پارٹی کے راستی سنیوجک آدھنے اروند کیدریبال جی نے تیہ کیا ہے کہ میر پت کے لیے چھپیس اپریل کو ہونے والے چناؤں میں ڈاکٹر سیلی اوبرا جی پھر سے ہماری پرتیاسی ہوں گی اور ڈپٹی میر پت کے لیے آلے محمد اقبال صاحب یہ ہمارے پرتیاسی ہوں گے تو ڈپٹی میر اور میر جو ابھی تک تھے وہ آگے بھی ہوں گے اور جیسے پہلے جیت درج کی ایسے اس بار بھی بھاری متوں سے یہ لوگ چناؤں میں جیتیں گے چھپیس اپریل کو چناؤں پرستاوی تھے تو یہ سبح سمچار دلی کے لوگوں کو میڈیا کو دینا تھا کہ کیجریبال جی نے اور عام آدمی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ اگلا جو ٹرم ہوگا میر اور ڈپٹی میر کا ڈاکٹر سیلی ہوگا ہے اور ڈپٹی میر کے لیے آلے محمد اقبال یہ ہمارے پرتیاسی ہوں گے آج ہی ان لوگ کا نومینیشن ہے تو نومینیشن آج ہی یہ لوگ فائل کریں گے اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بہت اچھے ڈھنگ سے ان لوگوں نے سیمیت سمیے میں اپنا کام کر کے دکھایا ہے اپنی یوگیتہ کا پریچے دیا ہے اور ڈلی والوں کی بہت تھوڑے سمیے میں ہی جو سیوہ کر سکتے دنوں نے کیا ہے اسی کے آدھار پر کیجریبال جی نے اور پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ یہ لوگ پھر سے ہمارے میرے ڈپٹی میر کے پرتیاسی ہوں گے دیکھیں بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے وہ اس دیش کے لوگتندر کو ہر سطر پر ختم کرنا چاہتی ہے یعنی اگر دراؤں کی پردھانی بھی یہ لوگ ہار جائے تو اس میں کوئی بھی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہم اس سید پر اپنا قبضہ کریں تو مصیڈی میں دلی کی جنتہ نے ہرا دیا وہ چیز ان کو برداست نہیں ہو رہی تھی پندرہ سال تک لگتار ان کی لوٹ چلی یہاں پر اب وہ لوٹ پر روک لگ گئی جب کیجریبال جی اور آم آدمی پارٹی کے اتنی بھاری جیت ہوئی تو تو اس لیے باکھلا کر وہ ایم سی ڈی کے میئر کا پدھ چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے تھے تین تین بات جھگڑے کیے لڑائی کی ہنگامے کیے ہنسک پردرسن کیا ہاؤس کے اندر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا وہ سارا کچھ کیمرے پہ کہہ دیا تو لیکن ہمارے جتنے بھی پارشت تھے مجبوطی سے کھڑے رہے اور انہوں نے ووٹ دیا ڈاکٹر سیلی اوگرائے کو بھی اور آلے محمد کو بھی دیکھیں ایسا ہے کہ اگر اس دیش کی جانچ ایجنسیاں سرکاروں کو گھرانے کے لیے کام کریں گی تو اس کی چرچہ بیدھان سبھا اور لوگ سبھا میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی اگر اس دیش کی جانچ ایجنسیاں نریندر موڈی جی کے اس آرے پر جانچ کریں گی تو آپ مجھے بتائیے کہ اس پہ چرچہ اگر بیدھان سبھا میں سدن میں اور راجے سبھا لوگ سبھا میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا ایڈی کے بارے میں میں نے بتایا تو آپ کو ڈیٹیل ایڈی نے کہا چودہ فون مانیس تھی سعودیہ نے توڑ دیئے ڈیسٹروائ کر دیئے اور اسی کے آرہار پر مانی نیعہ علی نے مانیس تھی سعودیہ کی جمالتی آچکہ رد کر دی اتنا بڑا جھوٹ ایڈی بول رہی ہے اتنا بڑا جھوٹ اب بتائی اس کی چرچہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ایک راجے کے سکھا منتری کو ایک مکھے منتری کو اٹھا کے آپ نے جیل میں ڈال دیا جھوٹے بیان کے آدھار پر چھے لوگ اب تک لکھ کر دے چکے ہیں نیعہ علی میں اس کا بھی سچ میں نے اجاگر کیا تھا کہ بھائی ہم سے دباؤ بنا کر جبرن بیان لیا گیا اس کی چرچہ بیدان سبھا میں لوگ سبھا میں راجے سبھا میں نہیں ہوگی دیش کے سنسٹ میں اٹھایا راجے سبھا میں اٹھایا تو بند کر دو راجے سبھا ایل جی ساتھ کو بولو جا کے راجے سبھا بھی بند کر دے میں نے اٹھایا تھا ایڈی کے مسیوز کا مامنا ان کے تین ہزار چھاپے ماری میں پوائنٹ فائی پرسنٹ کنوکشن ریٹ کا اور مجھے پریگلیج کمیٹی کا نوٹس ملا ہے میں وہاں سارے ساتھ چھتے رہا ہوں ایڈی کس طریقے سے مسیوز کرتی اپنے پاور کا دیکھیں ایک طرف کانگریس کے ادھرکشن کھڑگے جی اپنا سمرتھن دیتے ہیں فون کر کے اربین کیجریبال جی کو دوسری طرف ان کے پارٹی کے نیتا آجے ماکن لیکھ لکھ رہے تو کانگریس پارٹی آپس میں سمباد نہیں کرتی یا باتچیت نہیں کرتی یا اتنی کنفیوز ہے یا کیوں یہ جانبوچ کے تر رہے ہیں آجے ماکن کا بی جے پی سے کیا رشتہ ہے بی جے پی سے ان کی کیا ساٹھ گاٹ ہوئی ہے یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں جب ان کی پارٹی کا راستی ادھرکش اربین کیجریبال جی کو سمرتھن دے رہے ہیں تو وہ اگر اربین کیجریبال کے خلاف لکھ رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے خلاف لکھ رہے ہیں تو نشچی تو ان سے بی جے پی سے کوئی ساٹھ گاٹ ہوئی ہوگی دیکھیں جاتی جنگڑنا ہونی چاہیے پورے دیش میں سارے بی پکشی پارٹیوں کی مانگ ہیں بیہار میں نیتیز جی اور تیجستی جی مانگ کر رہے ہیں سٹالین جی تمیل لڈو میں مانگ کر رہے ہیں جاتی جنگڑنا ہونی چاہیے اسے بات کیوں رہے ہیں لوگ کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو میں تو بار بار اس بات کو کہتا ہوں یہ وہ پارٹی ہے جس کی ماتر سنسطہ رسس نے ستانوے ورسوں میں ایک بھی دلی طور پچھڑا ورکتہ اپنا پرموک نہیں بڑھا ہے 97 years کی ہسٹری میں ستانوے ورسوں کے اتحاس میں ایک بھی دلی طور پچھڑا رسس کا پرموک نہیں ہے تو جس کی ماتر سنسطہ ہی دلی طور پچھڑوں کو سمبان نہیں دیتی ہے ان کی انٹری بہن ہے وہ جاتی جنگڑنا کیسے کرائیں گے تو ان کی مانسکتہ مانسکتہ کے وجہ سے ایسا ہے